موسیقی 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 اگر بات اس کی کی جائے تو اس ٹیم میں جیوبا چہروں کے ساتھ سینئر کھلاڑی بھی تھے گیانیم پانڈے، آشی شوشن زیدی، رزوان شمچھا جیسے بڑے نام تھے جنہوں نے جیوبا کھلاڑی کو الگ طریقے سے بنایا، سکھایا لیکن اب وہ بات اتر پردیش میں نظر نہیں آ رہی ہے اور اگر بات کی جائے گی تو اپنے اتر پردیش کے دس کھلاڑی اتنا دمکھم دکھا رہے ہیں آج ہم کسی مددے پر بات چیت کریں گے اور ہمارے ساتھ گیانیم پانڈے موجود ہے پورو انتراسٹی اکھراری ہیں گیانیم پانڈے جی آپ کا جمعری پوست میں سواگت ہے آباز آپ کو مل رہی ہے گیانیم جی جی گیانیم جی آپ کو آباز مل رہی ہے ہماری بلکل مل رہی ہے آباز رہی آباز مل رہی ہے جی میرا پہلا سوال ہے کہ آخر یوپی کرکیٹ کو کس کی نظر لگ گئی ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ نظر لگ گئی ہے ہم لوگا بھی دور تھا جب ہم لوگ کلتے تھے اور ایزے کپتان ایزے کوچ ہم لوگ نے کام کیا ہے نظر کی بات نہیں ہے آپ آپ میچ کلتے ہو کھلالیوں سے کھلالیوں میں جذبہ ہونا چاہی ہے جب ہم لوگ جیتے تھے جب ہم لوگ فائنل پہنچے تھے جب ہم لوگ نے بومبے کو فرنٹ سائی مرائے تھا ان سب ٹیم میں ہم لوگ تھے اور اس میں ہم لوگ نے پرفارمنس کرنے کی کوشش کری آپ کے اوپر نربر کرتا ہے یہ ابھی اور کرکٹ میں اچھا دور بھی آتا ہے اور گرا بھی دور آتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا اس سمیہ بھی لگے انڈیا کھیل رہا ہے بومنیش کمار کو کوئی نہیں روک پا رہا انڈیا کھیل سے کلدی بیادو کو کوئی نہیں روک پا رہا انڈیا کھیل رہا تھے سوریش رہنا ہے کہ ٹیم 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 کے ویڈ کے سفسیز کھلالی رہا ہے ان کو کوئی نہیں روک پایا یہ تین چار جو بیسٹ فلیئر تھے ان کو کوئی نہیں روک پایا محمد کے دور پہ کھیلے تھے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا دور چل رہا ہے ابھی اکشتیم کو بھی موقع ملا تھا ہمارے لکھناؤں کے کھلاری ہیں تو ان کو پرفارمنس جب موقع دیکھیں کم سے کم موقع ملتا اس میں آپ کو اچھا کرنا پڑے گا رنکو سنگھ ہے وہ بھی ٹیم میں رکھا ہے انکت راجپوت ہے چار ورڈ کپ میں تھے اور رہنا ٹاپ ٹی ٹوینٹی بیسٹ پلیئروں میں تھے ورڈ کے بیسٹ پلیئروں میں تھے تو آپ یہ دیکھیں جو پرفارمنس کر رہا اس کو کوئی نہیں روک پائے گا میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دور کی جو کرکٹ تھی اور ابھی کے دور کی کرکٹ میں اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا انتار آگیا ہے آپ جونئر کھلاریوں کو لے کر چلتے تھے ابھی جو کرنٹ یوپی کی جو رنجیٹ ٹیم ہے وہاں لگ رہا ہے کہ ایک انگھو کی کمی ہے نائنے کھلاری آگئے بہت سارے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں پریمگر اچھا کھلا ہم لوگوں نے ہم لوگوں جنیا سیلیکٹر تھے اتراب دیس نے ہم لوگوں سپورٹ کی ہم لوگوں سیلیکٹر بنے تو یہ ورڈ کپ کی ٹیم میں ورڈ کپ کی ٹیم کے کپتان تھے کئی لگے اچھے تھے اور یہاں پہ آکے بھی سکتے ہو مجھے ایک انسیڈینٹ یاد ہے محمد کیف میرے کوچ پتے ہی ایک ہزارن اپر والے کا کرم ہے ایک ہزارن منایا تھے انہوں نے ایک سیزن میں تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کپتان پہ کوچ سے اچھے اندرسینڈنگ تھی لڑکے اچھا گھیلتے تھے رہنہ بھی ہر میکچ میں پرفارمنس کرتا تھا اسی سیزن کی بات ہے رہنہ نے چندگر میں دو ہنڈڈڈ ڈبل ہنڈڈڈ بنا دیا ہے ایکسٹرونی بیٹنگ کریں یہ آپ کے اوپر بھی نربل کرتا ہے ہمارے جونیر کے لئے پانچ سال دکھے ہو ان کو بھی سوچنا چاہیے کی کیسے ہم رنجیٹ روی جتا ہے کیسے پچھلے لوگوں نے جتا ہی تھی اترادردیس کرکٹ ایوشیشن نے یہاں پہ بہت اچھا کارے کیا فائل سٹا ہوتل سٹاٹنگ میں رہتے ہیں انڈر نائیٹین کلتے تھے رجیز روی میں ہمیں بہت اچھا سینڈڈ نہیں ملتا تھا آج کی ریٹ میں آپ دیکھیں ہر چیز کا اچھا سینڈڈ ہے آپ کو بیس کٹ مل رہی ہے بیس آپ کو کلے پہ فائل سا ہوتل مل رہا ہے ہر چیز ٹاپ لیول مل رہی ہے یہ آپ کو اپنا جلوہ اپنے اندر کا جذبہ خود پیدا کرنا ہے چک ہو گئی ہے کہ کلاری وہ نہیں نکل گیا آ رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جب آپ جیتوں کے نیم بہت بار جیتی ہے اکسر جیتی تھی آپ دیکھو ویدربا کے ٹیم حالانکہ ویدربا کے ٹیم کے کلاری باہر کے تین چار ہوتے تھے ہماری اپنے باہر کے کلاری نہیں ہوتے تھے تو اسے بھی نیربر کرتا ہے وسیم جعفر بڑا پیدا ہوا اندکانپ째 trな ایسپیرینس کوش تھی انہوں نے اچھا وہاں کے لڑکوں نے جب تک ہم آپ جیتے ہیں آپ دیکھو سنگھ آرکی سنگھ کھیلے تو کافی چیزوں کا فرد پڑتا ہے کیایف کھیلے سوریش رہنا وہاں سے کم بیک کیے کلدی پیادو کھیلے بھومنیش کمار کھیلے بھومنیش کمار ہمارے سیزن پاس سال تھے ہمارے چاہت میں کتنا انہوں نے محنت کری رن بھی بناتے تھے پاچپاہ وکیٹ لیتے تھے تو آپ کو پیشنس اور جنون پرم رکھنا پڑے گا تب آپ اپر جا سکتی ہے ٹیم اور ایشیوشن کی ایشیوشن تو آپ کو بیس پروائیڈ کیجے کر سکتی ہے جی بنایئن کا ایک مددہ ہے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو سینئر کھلاڑی ہیں وہ یوپی چھوڑ کے دوسرے راستوں دوسرے راستوں میں کھیلنا ہے کیا اس کی وجہ سے بھی ترواہ پروتشن ایفیکٹیپ پڑا ایفیکٹ ہوا ہے دیکھیں ٹرکٹ میں کوئی آئے گا کوئی جائے گا یہ معنی نہیں رکھتا آپ ینگڑ کے آئیں گے ابھی ینگڑوں کا اچھا موقع ہے کہ اگر سینئر کھلاڑی باہر جا رہے ہیں تو ینگڑوں کا ان کا اپنا من ہے اگر وہ جا رہے ہیں یہ کسی کوئی روک پر نہیں کہہ سکتا لیکن ینگ پلیروں کو اچھا موقع ہے کہ آپ اچھا پرفورمنس کرنے کا وہ ہے ہم لوگو بھی ین تھے ہم لوگو پرفورمنس کر کے آئے بھائے انہیس سال بیس سال ہم لوگ کے لئے پانچھے سال کپتانی کاری دلیب اور دیو دار ہم لوگ نے جیتایا ہم لوگ کی کپتانی کے ٹیم اچھا تھا کومبیشن اچھا تھا اور آج ایسے کپتان آپ کو پرفورمنس بھی اچھا کرنا چاہیے جیسے ہم لوگ نے ورڈ کپ کی ٹیم میں پرتوی شاہ کو پرتوی شاہ نے اچھی پرفورمنس کری تھی تب وہ ورڈ کپ جیتے کپتان کو اچھا ایکزامپل دینا پڑے گا جیسے ہم لوگ بولنگ میں بیٹنگ میں ایکزامپل دیتے تھے تو وہ ٹیم میں کانفیدنس آئے گا آپ کو کتھ کانفیدنس آئے گا اور ٹیم بیتانے میں جب آپ ٹیم بیتانے میں جب آپ ٹیم بیتاتے ہو ایسے کپتان ہم لوگ فرس ٹائم باومبے کا مائچ باومبے میں کھیل رہے تھے میں ایک انسیڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ ایک بار مائچ تین دن میں ختم ہو گیا اس میں کپتان راہو سبرو جی تھے باومبے صاحب کوش تھے تو ہم لوگ دو تین دن میں مائچ ختم ہو گیا ہمارا تو ہم لوگ بڑا خراب لگا گیا ہم لوگ تین دن میں باپس جا رہے ہیں ہم لوگ ٹیم بڑی کانفیدنس دی گھروارے کلم میں رکے تھے تو وہ منبے میرے بات آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیسے جیتے ہیں باومبے میں تو جب ہم کپتان بن کے تین چار سال بعد تو وہ منبے تھا بات مائچ بھی میرے ماچ میں میرے одного ڈیجوان کے ساتھ رن تھے سیکھینڈ ہی ہم کو بات ساتھ رن بنانے تھے بامبے ہمیں سسا فائٹا dáی اچھی تو milit com مب ا Coronavirus بنانے کے لئے ہم میں در وقت گر گئے تھے لوگizada یا رہا ہے تیس دو تین چھٹی مار دیئے اس سے پیشہ کم ہوا ہم نے پورٹی نائی نوٹ آٹ بنے اس سے میں جیت گئے تو ہم لوگ نے وہاں سے جتنا چالو کیا پھر کیف ہماری ٹیم میں تھے اس میں انہوں نے سیکھا پھر انہوں نے آگے یہی پرفارمنس انہوں نے آگے کری جس سے ٹیم دی تھی جب تک آپ ایکزاپل ہمارے سینئر دیتے پہلے ہم لوگ ٹرننگ ٹریک میں کھیلتے تھے کملا کلم میں کملا کلم میں ہم لوگ ٹرننگ ٹریک میں کھیلتے تھے سینئر ہمارے تھے گوبال بھائی مزر بھائی ہم لوگا ایسے بیٹسپن ہم لوگا ٹیم میں سروائیو کرنے کے لئے ہم لوگا بیٹنگ نہیں کرنے لگے تو یہ آپ کو ایکوارڈنگ ٹی سیچیویشن آپ کو ڈھلنا پڑے گا اگر آپ کو کرکٹ کھیلنی ہے اور آگے آپ کو تدیش کا نام روشن کرنا ینگ لڑکوں کو بہت پروپر موقعیں ملتے ہیں اب بڑا اچھا ہو گیا ہر تھی کیم لگتے ہیں آپ کو اچھی کٹیں ملتی ہیں اچھا ہوتل ملتا ہے یہ آپ کو نیرورت کیلتا آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں جی میں ایک چیز اور جانا چاہ رہا تھا آپ کوچ کی بھومیگا میں بھی رہے ہیں آپ یوپی کے لئے سالوں سے آپ نے کوچنگ کی ہے آپ کے دور میں کپتان کریں کوچ اور کپتان کا تعلومن تھا وہ بڑا دذب کا دیکھنے کو ملا کوئی سیزن میں رنجی کے اب جو ابھی موجودہ سمیں میں دیکھا جائے تو بار بار کپتان بھی بدلہ جا رہا ہے کوچ بھی بدلہ جا رہا ہے کیا کوئی ایک مطلب لانگ ٹرن کے لئے یوزنہ نہیں بنا پا رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ لکنوں کے اچھا دیتنات کو بنایا گیا کپتان اس کے بعد انکریت راجبود کو بنا دیا گیا کوچنگ کا بھی یہی رہا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہم نے کیف نے چار پاس سال یوپی کو چلایا جی بھئی ایک یوپرا بھئی ایک میں آپ کو ایکزامپل بتا رہا ہوں میں آپ کو ایکزامپل بتا رہا ہوں ایزے کپتان کیف ہماری سنتے تھے ہم ان کی سنتے تھے ٹیم بھی ہم لوگ ہی سنتی تھی یہ کپتان کے اوپر بڑا رول پلے کرتا ہے اب چھدیب کو کپتان ہے تو اس کو پورا اترپدیش کو دیکھنا ہے اور اس کو وہی ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے سپورٹ کیا تھا ہم لوگ سیلیکٹر تھی ایک سدیب ناپ کو ہم لوگ ٹی ٹوینٹی میں کپنا بنائے تھے تو جب آپ کو موقع ملتا ہے جیسے ہم لوگ کو پہلی بار کوچ پت تو اس میں دیوڑے ٹروفی ٹیم کو اپر والے کے آشلوال سے سیکنڈ پوزیشن پر رنجی ٹروفی ملی اور آپ کو خود بھی پروفرمنس کر کے آگے کو کرنا پڑے گا میں ایک چیز جوار ہی انجاننا چاہتا ہوں جو آپ پوشت تھے آپ چھلاریوں بڑے آرام سے سمجھاتے تھے اور اپنے طریقے سے آپ پورا کرتے تھے نتیہ یہ رہا کہ UPQT کئی موقع پر شاندار میں سمجھاتا تھا بھائی میں آرام سمجھاتا تھا جو آرام سے سمجھنے والا تھا دیکھیں گھر میں پریوار میں آپ کو فادر رول کرنا پڑے گا کوئی سیطان بچے کو آپ کبھی کبھی ڈاٹتے بھی اور وہ رہنے میری عجد کرتے تھے اور وہ ڈاٹ کو اچھی اوہ میں لیتے تھے کیا کیا کر کے کیا مجھے یاد ہے موٹیویٹ کر وہ میرے سنتا تھا کیونکہ میں ناراض ہوتا تھا تب بھی سنتا تھا جی چھنا سے میں ناراض ہوتا تھے وہ سنتے تھے ہماری بات جی گوشسے مچھا مجھے وینکٹ چندرم نے چڑا دیا تھا تو میں نے بھی نوٹ آؤٹ کھلا تو کبھی کبھی آپ موٹیویٹ کر کے اگیل تھوڑا سا کر کے تھوڑا سا آپ زیادہ موٹیویٹ ہوتے کئی لوگ پیار سکی کبھی موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ کبھی آپ کو موٹیویٹ 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 کوش بنایا تھا پاہار کوش پر جی پاہار کو خلاڑی خلاڑیو کو سمجھ نہیں پاہدے ہیں سینئر کاریو سے تمہیں بیواب بھی ہو گیا تھا مونس پر دیکھے میں اس پر کیا باہر کوش رہتے ہو آ آپ کوش رہتے ہو آپ کوش رکھا تھا اور UPCA نے اس لئے باہر کا کوچ رکھا تھا کہ اپنے لوگ کو لڑکے یاری دوستی میں لیتے ہیں جی ہی جیسے آپ میں فور اگزامپل آپ سے میں بات کر رہا ہوں یا کھیل میں بات کرتا ہوں اگر یاری دوستی رہے گی تو آپ جاتا اگر نیا آدمی آئے گا تو اس پر جیادہ اچھا وہ کر سکتا نیا آدمی ہے وہ درے گا تیک سائیکلونیت کا UPCA وہ کیا تھی کہ باہر کا آدمی آئے گے تو لگے جیادہ سننیں گے اور انہوں نے بہت اچھے باہر کے لئے ویڈیس کو ساتھ بڑا پیار تھا بھائی UPCA نے کو بھائی انہوں نے اچھی کوچنگ دی والس کو بلائے والس کو بلائے والس کو بلائے آسان تا لیزنٹ ہے وہ ان کو بلائے بچوں کو کوچنگ دلوائی بھائی اچھی چیز تو UPCA نے کری ہے والس کو بلائے آسان چیز تھوڑنا تھی اور سی لیہا بلائے گئے ان کو ان سے کوچنگ دلائے لڑکوں کو لینا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے جی میں آئی پیل میں جی ہتتر پردیش کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں کاریون دس سے بارہ کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے پریم گھر کو اچھا موقع ہے پرفورمنس کرے گا آگے جائے گا اس کے لئے اچھا چانس ہے آنکر راجپوت کے لئے اچھا چانس ہے کلدی پیادو لگ پرفورمنس کرتے ہیں پیش شاولا پرفورمنس کرتے ہیں پھوڑا سکڑک رینہ کا ہو گیا ہماری تو یہ دعا ہے کہ رینہ کو واپس گولا جیا جائے کیا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے لیکن وہ سب اچھے پلیئر ہیں پرفورمنس کی ہیں پیش شاولا کی اچھا موقع ہے وہ ہمیسے اچھا پرفورمر رہا ہے ہماری دعا ہے کہ یہ لوگ اچھا کریں پرفورمنس آج کے محس جو ہو رہا ہے ممیل انڈیانس اور چینے سپر ٹیم کے بیچ میں اس میں آپ کو کونسا لگ رہا ہے کونسی ٹیم آج جیت سکتی ہے دیکھیں ایکسپیرینس وائز تو دونی کی ٹیم اچھی ہے دیکھیں ٹی ٹوینٹی میں ڈے وائی ڈے ہوتا ہے اس دن کونسی ٹیم اچھا کر جائے وہ ہم اکیلے میں جیتا سکتے ہیں اگر ان کا بلہ چل گیا تو اکیلے جیتا دیں گے کہنا دو ہوں ٹیم برابری ہے کہنا آسان نہیں ہے اس کو اکلان کر لے اچھا میچ ہوگا اور جو جو سکتے ہیں بیٹر کھیلے گا اس دن وہ ٹیم کی تاہیی اور آئی پیر میں اس بار بہت چیزیں پریورتید کی گئی ہے کورونا کو دیکھتے ہوئے جیسے درشک نہیں ہوں گے آئیزے کھلاڑی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ درشک کے بغیر پرپورمنٹس کی کیا اثر ہوگا کھلاڑی ہوں گا دیکھیں سب کو پتا ہے یہ مہا ماری ہے یہ سب کو سائیکلوزیکل ایک میں پہلے لوگ گئے ہیں آپ تو لگتا ہے لیکن مہا ماری بھی ہے اس سے بچنا کی ہے یہ سب رول گورنمنٹ کے انسار ہو رہا ہے تو اس میں تو ہم چاہیں گے جو کر رہی اچھے کے لئے کر رہی ہے جی اچھا مہا کورونا کے دور میں جو آئیٹیل کا بارت میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی بیعہ سے جو رول ریگولیشن جو بنائے گیا ہے کچھلاڑی ہوں گی یہ چنوٹی ہے کہ وہ کیسے پرپورمنس دیں گے اس بارائیٹیل میں اس کو لے کر جو آپ کیا سوچ رہے ہیں کھلاڑی دیکھیں اپنا فوکس اپنے ٹیم کو جیتانا ہے کھلاڑی جاتے ہیں اندر روش شرما یا جونی جاتے ہیں تو درست دیکھتے نہیں کھیلتے وہ اپنے نام کے لئے کھیلتے ہیں کہ آپ مجھے دن بنانے تو انہوں کے ایکلوزیکل رہتا ہے کھلاڑی رہتے ہیں پردک رہتے ہیں تو اس کا بڑا رہتا ہے لیکن کیا یہ اتنے بڑے پلیئر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہ اپنا سمیہ کا انجزہار چیزیں دیکھ لیں گے اس لئے وہ بڑے پلیئر ہیں مومین انڈیانس اور چیننیس اوپر ٹیم کی جو ٹیم دیکھی جائے تو دونوں ٹیموں میں آل راؤنڈر کی زیادہ بھرمار ہیں اور دیکھا جائے تو ادھر سے شین گواتسن ہے ادھر سے ان کے پاس آل راؤنڈر کی بھی ایک جنگ دیکھنے کو ملے گی آپ خود بھی ایک آل راؤنڈر رہے ہیں آپ بیٹنگ نہیں کر لیتے تھے بولنگ نہیں کر لیتے تو یہ پٹا پٹی ٹرکیٹ میں آل راؤنڈر کی کیا بھونکہ ہوتی ہے بہت اچھی بھونکہ لیکن اس کی بولنگ بھی جیسے سین واتسن ہے وہ پرفیکٹ آل راؤنڈر ہے جڑے جا بھی ہے بیٹنگ بولنگ دونوں اچھی کرتے ہیں اچھا ہوگا جی آل راؤنڈر کی بھونکہ اہم ہوگی اہم ہوگی بلکل ہوگی چننہی کی ٹیم کی اگر بات کی جائے تو چننہی کی ٹیم کو دو چھٹکے آل ریڈی لگ چکے ہیں آپ نے سنائی ہوگا کہ ہربجن سینگھ اور سوریج پینا نیزی کارنوں سے آئی پیل سے واپس دوٹ آئی ہیں تو کہیں نہ گئی چننہی کی ٹیم کا پروڑا جو ہے وہ جو بھاری نظر آتا تھا وہ ممبئی کی خلاف کمزور لگ رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ رہنا بہت میچونر تھے ان کی ٹیم سے چلے گا انسان ایکسپیرینس بڑھار تھے فرق پڑھتا لیکن دھونی دھونی کے رہنے سے وہ مینیز کرنے کی پوری کوچیت کریں گے اور دھونی کی کپتانی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دھونی ابھی ابھی سنیاز لیے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر کافی لوگوں کا یہ کہنا تھے دھونی نے ابھی کرکٹ بچی رہی تھی دیکھئے ان کا کوئی کہنا نہیں ورڈ کپ دوپا ڈیسی سی آئی سی سی ٹروفی دیتا ہی ان کو کوئی ساکھگیٹ کی دیرہوت نہیں ہے یا میرے کہنے کی دیرہوت نہیں ہے وہ اتنے بڑے کپتان رہے ہیں اور سب کو انہوں نے ہینڈل کرنے اچھا وہ آج بھی اگر اگر کپتان ہے چینے کی ٹیم میں پیوز چابلہ ہے حالانکہ پیوز چابلہ کولکٹا نائٹ رائیڈرز کے لیے بہت ہی شاندار چلالی رہے ہیں اور ان کو موقع دیا بھی جاتا تھا حالانکہ اس بار لٹن نہیں کیا گیا اور نیلامی میں چینے ہی نے اس کو ان کو خریدا ہے چونکہ یوپی کے ہیں اور ہربجن سیگھ نہیں ہیں ایسے میں ان کو شاید آج پلینگ 11 میں موقع دیا جائے گا تو پیوز چابلہ کے بارے میں خاصیت ہمارے درشپوں کو بتائیں کیونکہ آپ کی کوچنگ میں وہ کھیلیں ہیں بہت آپ ان کو ان کو دیکھا ہے پیوز چابلہ بہت بڑے پلیئر ہیں وہ بالنگ بھی اتنی اچھی کرتے ہیں اور پیٹنگ میں بھی وہ لمبے لمبے چکے مار سکتے ہیں وہ ایک ایٹیل میں ڈینجرس پلیئر ہیں اور انہوں نے کافی اچھا پرفارمنس کی کیا ہوا تو آج کی آج کے دن اگر وہ کھیلیں گے ان کو کھیلنا چاہیے اہم روکہ ان کی بہنکہ رہے گی مائچ ویننگ پرفارمنس جو یو اے کی پچھے ہیں وہ لبک بھارت کی پچھے سے برابر ہیں تالمین سپنڈر کو برابر موقع ملے گا تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پچھ اہم رول ادا کریں گی آج کے مائچ میں آپ پچھکا تو بہت رول رہتا ہے آپ ایسی ہے مجھے آپ کے لئے آپ نے بات کرنے کو بولا ہے تو آپ کے لئے بات کرنا اس میں ہمبر کیا نہیں ہے لیکن آپ آپ کے لئے بات کرنے کے لئے تو آپ اپنے بات کرنے لگے لیکن کیا ہے اگر ترننگ ٹیک ہے سپینر کو تو تھوڑا سپن پھوڑا سلو ٹرنر رہے گی تو اچھا بولر ہوگا تو اس کو ضرور فائدہ ملے گا جی میں لڑکا پھر یوپی کرکٹ پر آتا ہوں یوپی کرکٹ میں بات کیا تو گریم پارک سٹیڈیم ایک ہے اور لکھنو میں بھی اچھا ایک آنا ہو گیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کی یو آف لڑیو کے لئے کیا ہے بہت اچھا ہے جتے بھی ٹیس میں آتا ہوگی موڑے میچ کے لئے اچھا ہے لکھنو کا بی سٹیڈیو میں نام آتا ہے یہ تو اپنے لئے لکھنو کے لئے بھی سو باگی کی بات ہے جی یعنی یوپی کرکٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ دو ہزار چھے میں چیمپین بنے اس کے بات سے سکھا چل لہا ہے لگتار اب رہنہ کو لے تر جو خبر کہ انہوں نے سنیاس دے لیا ہے اور کیا لگتا ہے گیپ ہوتا جا رہا ہے کہ جنریشن گیپ ہوتا جا رہا ہے یوپی کرکٹ میں گیپ کی بات نہیں ہے بھئی لیکن خلاڑیا جو یعن رہنہ بھی یعن اس کو اپنا اچھا کھیلنا چاہیے بات جی انکیت راجپود ایک بڑا نام ہویا کرتے وہ کپتان بھی ہے آئی دیئے میں ان سے کافی امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انکیت راجپود کو خیل ٹیم میں سٹینڈ بائی کی طور پر رکھا گیا تھا حالان یہ بھارت کو خیل نہیں پائیتے انکیت راجپود کو لے در آپ کی سمح بھائی لگ رہی ہے تو اچھا بولر ہے اس میں کرکٹ ابھی کافی باقی ہے اور وہ مہنتی کھلا رہی ہے اس سے اچھا لگتا ہے وہ اچھا performance کرے گا اس کے لیے کافی بگیٹ لیے اچھے لیے تو اس کا اچھا لیکن دو نام سب سے زیادہ چرچہ مرے پی اچھا جیسوال یہ دونوں ایک اچھے کھلا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی کھلاڑی آگے چل کے اتھا پردیش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا آنے ورے ٹائم بھارت کے لیے بھی کھل سکتے ہیں دیکھیں یہ جیسوال بمبائی سے کھلتا اور پریمگر یوپی سے کھلتے ہیں وہ الگ الگ ہے کھلاڑی جی ان کا بچپنا بلے یہاں بدوئی تو یہ دونوں کھلاڑی بہت اچھے جیسوال بہت ٹیلیکٹی لڑکا اس کو میں نے دیکھا ہوا جی سیلیکٹر تے سم لوگ کے انڈر میں ہی سیلیکٹ اور پریمگر کے ساتھ بھی ایسا ہے ورڈ کپ پریمگر کو اور رن بنانے چاہیے تھے لیکن ٹھیک ہے کبھی بیٹ پیچ آتا ہے نہیں بنا پائے لیکن بہت اچھا کھٹی ہے ایتیل کبر کر سکتا ہے سرکلاس خان ایک بڑا نام ہے سرکلاس خان نے پچھلے ایتیل سے شاندار کھیلتے ہیں اور یوپی نے پردوسر مسکل ہو جاتا ہے سرفراس خان جی بمبائی سے کھیلے جی ہاں میں یہی کوئی بمبائی سے کھیلے انہوں نے بہت اچھا وہ یوپی کھدی آئے تھے جی کھلتے ہو سکتا یہاں پرفارمنس خراب ہوئی ان کے خود کوچ ہے تو ہو سکتا ہے ان کو زیادہ موٹیوی ملا تو انہوں نے اس کو کر کے ان کو آئی پیل میں ملتا تو اس کو وہی سیم پرفارمنس کرنی کھلانی کھلانی بیناتی ہے آپ دیکھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی آدھر بن ہی دن منانا وی کھولی آپ دیکھے تی ٹوینٹی میں بیسی بیٹنگ کرتے تیس میں بیٹنگ کرتے ہوں بند بیٹنگ بتانے نہیں درود نہیں وہ خود موٹیویٹ ہے فٹنس کے دیے ان سے انہوں نے آئیڈی کر دیا وہ خود اتنے فٹ ہے یہ تو اگزاپل کھل نہیں پڑے گا آپ جی ہاں مراد کو لی جی سے بڑا اگزاپل کوئی نہیں ہے ہر دیگا فٹ ہے پرفارمنس کرتے ہر دوسرے مراد جی جی کارٹک تیاغی انڈر نائنٹی میں ایک نئی سنسنی کے روپ میں اُبھرے ہیں اور ان کی جو گینوں کی رفتار ہے بات آنے والے ٹائم میں ان کو لے کر سمحاب ہے بیٹی جا رہے کہ اگلے مومد شبی بن سکتے ہیں دیکھ پہلے سے کہنا بہت ازی رہتا ہے پہلے رہے ہوں پہلے انڈیا کھل آسان کرتے اچھی اندر باہر دونوں بہت اچھے کرتے ایکشن بہت اچھا ہوں فٹنیس سکتے آگے ہمارے پاس سمیہ کی کمی ہے گیانی سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہ رہا رہا ہوں کہ ابھی جو موجودہ سمیہ میں جو رنجی کی آگے آپ کیا دیکھ رہے آنے والے سیزن دمسٹک دیکھ ابھی سیزن ہی ہوگا چلو ہوتا یہ نہیں پتا تو یہ کسی پرشتیا رہتی ہیں لیکن ہم یو پی کلے ہمیشا کھیلیں دعائیں دعائیں پرفارمنس اچھا رہے دعائیں اس سے بہت اچھا پرفارمنس کا رہے گا کوئی کمی نہیں رہے جو سکتا کبھی کبھی خراب دور اچھا دور آجاتا جانس جانے سے پہلے آخری کمنٹ دے دیجئے جو ابھی تھوڑی دیر میں چند اور ممبئی کی دیش میں کورونا کس دور میں آگاز ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس کن کا پڑوہ بھاری آج کی میس کو لے کر دیکھ مجھے ممبئی بھاری لگ رہا ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں گراؤنڈ میں کون سی ٹیم کب اچھا گھل جائے کوئی وہ نہیں بہت بہت آئی پیل کرو رہا بہت بہت سب کم نائے اور بہت سما بھی آس سروات ہے بہت بہت سب کم نائے ہم سے جن بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تھے گیانی پانڈے جو بتا رہے تک پردیش کی رنجی ٹیم آخر کیوں نیچے گئی ہے آگے جاتا ہی آگے ضرور پڑے گی اور اچھا پردیشن کرے گی 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 بہت ساتھ گی آگے مقابلے کے بھاری ہے ہم پھر ملیں گے آپ سی چینل پر اس سمیے پر ہمارے یوٹیو چینل جوٹی ٹی ٹی بی کو سب کریں اور نوٹیفکیشن کا بٹن دبائیں ہمیں ٹوٹر اور پیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہماری تازہ خبروں کے لیے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہماری ویبسائل www.jubdipost.in अग تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ اگلے game plan کے لیے ہم پھر آپ سے ملیں گے اس ہی چینل پر اس سمیے پر تب تب تک ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے